بڑے بڑے نام ای سی ایل سے خارج شہباز شریف مریم نواز نصرت شہباز کے نام ای سی ایل سے نکال دیئے گئے شاہد خاکا نباسی عبداللہ خاکان اور مفتا اسماعیل کے نام بھی ایکزٹ کنٹرول نس سے باہر وزارت داخلہ نے نام ای سی ایل سے نکالنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشے کی بیرون ملک کے ساتھ اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر ہم کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے ہم اوپن ہیرنگ مانگتے کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ملک کی سوورنٹی کے خلاف ہماری ازادی کے خلاف عمران خان کا دھمگی آمیس خط پر سپریم کورٹ سے کھلی سماعت کا مطالبہ کہا سپریم کورٹ نے جس طرح ڈیپٹی سپیکر سے متعلق حکم دیا خط کے معاملے کو بھی دیکھے قومی سلامتی کمیٹی نے تسلیم کیا مراسلہ حقیقت ہے سازش ثابت ہو گئی نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر سازش اور ملاقاتیں کی یہاں شہباز شریف اور عاصف زرداری نے سازش کی سپریم کورٹ تحقیقات کرائے پتا چل جائے گا کون کون سے اپوزیشن لیڈر نے سفارت خانوں میں ملاقاتیں کی عمران خان کا چیف الیکشن کمیشنر سے بھی مصطافی ہونے کا مطالبہ کہا لوٹوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوا تو یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا چیمین پی ٹی آئے کا عوام کو جلد اسلام آباد کی طرف آنے کی کال دینے کا بھی اعلان خود کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا کہہ دیا یہ بھی بولے شہباز شریف نے مراسلہ ٹھیک ہونے پر میرا ساتھ دینے کا اعلان کیا خدا کا واسطہ ہے کم از کم آپ میرے ساتھ نہ آئیں جب تمہیں فتا کرا کہ تمہارے اتحادی اور تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تمہاری نالائکی تمہاری ناہلی تمہارے جھوٹ تمہاری منافقت تمہاری لوٹ مار کی وجہ سے اس وقت تم نے کیا جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے آٹھ مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان اس کے بعد ستائیس مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جاری ہے اور پاکستان کے قلاب سازش ہو رہی ہے آپ سوئے ہوئے تھے آپ جھوٹے تھے جھوٹے ہو نالائک تھے نالائک ہو عوام آپ کی اصلیت جان چکے وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کا عمران خان کو جواب کہا قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے بعد سازش کا بیانیاں دفن ہو چکا قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کر دیا کوئی سازش نہیں ہوئی جب اتحادی چھوڑ کر چلے گئے تو سازش کا ڈراما رچایا آٹھ مارچ کو مراسلہ ملتا ہے ستائیس مارچ تک کیا سوئے رہے سولہ مارچ کو امریکی عہددار کو اوائیسی اجلاس میں کیوں بولایا جو ملک مداخلت کر رہا تھا اس کے نمائندے کو دعوت دے کر پاکستان بولایا امران خان نے خطرناک کھیل کھیلا یہ شخص کسی رحم یا ریائت کا مستحق نہیں نائب صدر مسلم لی گنون مریم نواز کہتی ہے ریاست کو امران خان سے ایک فتنے کے طور پر نمٹ نہ ہوگا امران خان کرسی کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں چار سال میں ملک کے ہر شعبے میں تباہی مچائی ہر سطح پر ملک کو نقصان پہنچایا ڈٹائی سے آئین شکنی کی عدالت کے احکامات اور قانون کا مزاک بنایا انہیں پاؤں تلے روندہ الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہونے کی وجہ غیر قانونی فنڈنگ کے ناقابل تردید شواہد ہیں اداروں پر حملے اور گھراؤ جلاو کا سبق بھی جلد انتخابات کے لیے دباؤ بڑھانے کا ہر باہ ہے نواز شریف اور بلاول کا مل کر کام کرنے کا عظم دونوں رہ نماؤں کی لندن میں ہونے والی ملاقات کا اعلامیہ جاری اتفاق کیا جب بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر کام کیا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کی ملک کی تابیر نو کے لیے مل کر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے مزاک جمہوریت پر چھوڑے گئے نامکمل کام کی تکمیل پر اتفاق جمہوریت قانون کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے آگے بڑھنے پر تبادلہ خیال اعلامیہ میں کہا گیا ایک نئے چارٹر کے لیے آگے کے راستے پر غور و فکر کرنے کے لیے آلہ سطح کے اجلاس کی ضرورت ہے ان سب کو حل کرنے اور مرمت کرنے کی ضرورت ہے خوفنا غلطیوں اور خارجہ پالیسیز تجارت کے ساتھ ساتھ ملکی جمہوری پارٹیز پر ہونے والے حملوں کے گہرے زخموں کو ٹھیک کرنا ہے اس صوبے کو اللہ تعالی نے بے پناہ مادنی قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے کیا ہم ماضی میں جھانگتے رہیں گے آو بکا کرتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے اور ہاتھ ملتے رہیں گے یا ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم آئندہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے وزیراعظم کی بلوچستان کے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دیہانی شہباز شریف کا معاملہ با اختیار افراد کے سامنے اٹھانے کا وعدہ ایک روزہ دورہ کوئٹہ خوزدار کچھلاک شارعہ کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب میں کہا ریکوڈک منصوبے پر ارب و روپے کارونی جنگ میں اور کئی سال کا وقت ضائع ہوا یہ ہماری اجتماعی کارکردگی کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے دہشتگردوں نے بلوچستان میں تباہی مچائی صوبے کے حقوق کی آواز ہر جگہ اٹھائیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعلا بلوچستان بھی ملے صوبے کی ترقی اور امن و امان کی صورتحال پر تباہت لے خیال بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کی وزیراعظم نے کہا صوبے میں امن کی صورتحال باعث اتمنان ہے بلوچستان میں اشیاء کی مقررہ نرخوں پر ادم فراہمی پر بھی اجلاس بلایا حمزہ شہباز کے حلف کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں حلف پرداری پھر التوا کا شکار صدر مملکت نے نو منتخف وزیراعلا پلجاب کے حلف پر تا حال کوئی فیصلہ نہ کیا چیئر بین سینٹ کے نام سے متعلق بھی فیلحال کوئی جواب نہ دیا صادق سجرانی کو لانے کے لیے جانے والا تیارہ خالی واپس آ گیا صدر مملکت کی سابق وزراء فواد چودری اور بابر آبان سے مشاورت وزیراعظم ہاؤس سے سمری صدر مملکت کو موصول ہو چکی سمری میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کا حوالہ دیا گیا ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت آئینوں قانون کے مطابق سمری پر فیصلہ کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے صدر مملکت کو وزیراعظم سے حلف لینے کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کی تھی حمزہ شہباز نے عہدے کا حلف اٹھانا تھا گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری کی تیاریاں بھی کی گئی تھی چھ سو کے قریب مہمان تقریب میں مدعود ہے گورنر پنجاب کی طبیعت اچانک خراب سروسز اسپتال داخل کر دیا گیا قانون کو پاؤں تلے رول دیا گیا رہنما مسلم لیگ نون اتا تارٹ کا وزیراعظم کی تقریب حلف برداری کے التوا پر رد عمل مزید کہا گزشتہ شام چھے بجے ہائی کورٹ کا آرڈر صدر صاحب کو موصول کروا دیا گیا تھا ابھی تک صدر مملکت نے جواب نہیں دیا گورنر نے وفاداری آئین پاکستان سے نہیں بلکہ فرد واحد عمران خان سے کی پنجاب میں بائیس روز سے کوئی وزیراعظم ہے نہ ہی وزیر آئینی بہران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ملک احمد خان نے کہا اس سے زیادہ غیر آئینی دور نہیں دیکھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کام چھوڑنے سے انکار احمد اویس کہتے ہیں جب تک ایڈوکیٹ جنرل ہوں اپنے فرائز ادا کرتا رہوں گا گورنر کی جانب سے عوضے سے ہٹانے تک کوئی کام سے نہیں روک سکتا جیسے ہی دوسری حکومت آئے گی استیفہ دے دوں گا آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں حمزہ شہباز کی حلب برداری کیس میں عدالتی حکم پر پیش ہوا عدالت نے ہی کہا کہ گورنر سے ہدایات لے کر پیش ہوں محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراسلہ جاری کر کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کام سے روکا تھا پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پر جانب داری کا الزام اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا الیکشن کمیشن سمیت سترہ سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا ان تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کی استدہ محکم اپنایا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جانب داری کا مظاہرہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے سٹیٹ بینک تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھانبین کرے سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کے بعد الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات عام کرے ادھر نئی حلقہ بندیوں پر پی ٹی آئی کی اپیل سمات کے لیے مقرر سپریم کورٹ پچیس اپریل کو سمات کرے گی ملک بھر میں نئی حلقہ بندیوں کا کام جاری ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندیوں کا کام تین اگز تک بغیر وقفہ جاری رہے گا قومی اور شبائی اسمبلیوں کی ابتدائی حلقہ بندیاں چوبیس مئی تک مکمل ہو جائیں گی جن پر اپیلیوں اور اعتراضات انتیس مئی سے اٹھائیس جون تک جمع ہوگی تمام قومی اور شبائی اسمبلی کی حلقہ بندیوں کے کام کی تکمیل اور حتمی اشاعت تین اگست کو ہوگی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ملاقات میں اہم فیصلے مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں آزادی اظہار کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پیکا آرڈیننس اور پی ایم ڈی اے جیسے کالے قوانین سے بائیس کروڑ عوام کو غلام بنانے کی سازش کی گئی صحافیوں کی معاشی تباہی کا احساس ہے چاہتے ہیں جلد ان کو پہنچنے والے نقصانات کا اضالہ کریں چینل، کولنگ، پروگرام، زبان اور آنکھ بند کر کے قوم کی آزادی چھیننے کی کوشش کی گئی صحافی برادری کی مشاورت سے چلیں گے آپ کی آرہ کی روشنی میں میڈیا کی آزادی فروغ پائے گی جس طرح سے تشیر کی گئی جتنی اس کی تو بریک اپ وہ آداد و شمار نہیں بتاتے جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی اب یہ ایم ٹائی والا جو ایک قانون پاس کیا گیا ہے اور جلد ہی اپنا ریویو کر کے اس کو کیبنٹ میں وزیراعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا صحت کارڈ کو ختم نہیں کیا جا رہا وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے واضح کر دیا کہا مریضوں کے مفت علاج کا سلسلہ جاری رہے گا ایم ٹائی کے قانون پر نظر ثانی کی جا صحت کارڈ کی جتنی تشیر کی گئی اتنا بریک اپ سامنے نہیں آیا حقیقی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اچانک دوروں کا سلسلہ جاری ہے پولی کلینک میں کچھ بے ذاتگیاں نظر آئی ہیں مریضوں کے مسائل حل کریں گے وزیر صحت نے مختلف وارڈز کا دورہ بھی کیا ایم پی اے ہوسٹل پشاور سے فرار ہونے والے ایم پی اے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی قتل کے مقدمے میں ملوث ایم پی اے فیصل زمان کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا ہے جیل انتظامیہ نے غفلت برتنے پر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درش کر لیا صوبائی واون نے اطلاعات بیریسٹر سیف کہتے ہیں فیصل زمان کو باہر جانے سے روکنے کے لیے ایف آئی اے کو الرٹ جاری کر دیا انہیں اسمبلی جلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر کے ذریعے پشاور لایا گیا تھا ایم پی اے ہوسٹل کو سب جیل قرار دیا گیا تھا گریفتاری کی کوششیں جاری ہیں ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ تھک رہے ہیں معاہدوں پر عمل درامت نہ ہوا تو سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں حکومتوں میں زمیر بیچ کر نہیں جاتے اپنے لوگوں کے مطالبات لے کر حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں کوئی ہمارے بغیر حکومت بنا سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے سازش ثابت ہوئی تو امران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پولس اور تحقیقاتی ادارے بے بس کراچی سے لا پتہ ہونے والی دعا زہرہ کہاں گئی کا حال کوئی سراغ نہ مل سکا ایف آئی اے سائبر ٹرائم کی ٹین بھی دعا زہرہ کا کوئی سراغ نہ لگا سکی والد کا اغواکاروں کی جانب سے دھمکی آمیز فون کال موصول ہونے کا انکشاف زلیق قرنگی پولس کی نا اہلی سامنے آنے پر ایسے چو تھانہ الفلا کو اہدے سے ہٹا دیا گیا لوڈ شیڈنگ کا جن کابو سے باہر ملک بھر میں غیر اعلانیہ بجلی کی بندش کا سلسلہ نہ رکا لاہور شمیت مختلف شہروں میں آج سے دس گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ سہری اور افتاری کے اوقات میں بھی بجلی کی بندش معمول بن گئی کاروبار زندگی شدید متاثر شدید گرمی میں رات کا بھی سکون چھیل لیا گیا وفاقی حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجل جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ قومی سبلی کے بجلی اجلاس کا شیڈیول تیہ کر لیا گیا اجلاس یکم جون سے شروع ہو کر پورا مہینہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی